بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرونٹس امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے پروگرامنگ فار بگنر سیریز کا آج 24 لیکچر ہے اس سے پہلے 23 لیکچر جو ہیں وہ بزر چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر لیکچرز جو ہیں ان میں کونسٹس ریلیور ہوئے ہیں جبکہ کچھ لیکچرز میں ہم نے سلویشن بھی ڈسکس کی ہیں آج کا لیکچر بھی جو ہے وہ سلویشن سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو کرنے کی بار بار میں وجہ بجہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ آگے چل سکیں آگے جیسے جیسے میں پروسیڈ کر رہا ہوں پروبلمز جو ہیں وہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں تو اگر آپ پشلی پروبلمز کو چھوڑتے ہوئے آگے جائیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا اپجیکٹیو یہ ہے کہ آپ خود جو ہے وہ پروگرامز بنا سکیں اور پروگرامز کا سلویشن جو ہے وہ فائنڈ کر سکیں تو اسی سلسلے میں یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہے جس میں کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹرنگ کی جو ہم نے ڈوب کے ساتھ پروبلمز شیئر کی تھی ان کا سلویشن لیکن میں نے سوچا کہ پھر آپ کو سٹرنگ کنکرٹینیشن جو ہے وہ جلدی سے ریوائز کرواتے چلتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپینیشن جو ہے وہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا پائیتھون میں آپ سٹرنگ کنکرٹینیشن دو طرح سے کر سکتے ہیں پلس اپریٹر اور پلس ایکوال اپریٹر سے اور یہ اس کی کچھ اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اگزامپل جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آر ہم نے ایک ایمٹی سٹرنگ لی ہے پہلی لائن میں اور پھر لوب کے اندر ہم یہ لکھ رہے ہیں آر ایک دیکھر ٹو آر پلس سٹار تو یہ جو ہے وہ جتنی دفعہ لوب چل رہا ہے اس کے اندر سٹار کنکرٹینیٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی یہ ورکنگ بھی آپ کے سامنے میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ آر ایک ایمٹی سٹرنگ تھی اس میں ایک سٹار کنکرٹینیٹ ہوا تو وہ ایمٹی سٹرنگ جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی سٹار میں اگلی دفعہ جب آئی ٹو ہوگا تو پھر یہ سٹار دوسرے سٹار کے ساتھ مل کے کنکرٹینیٹ ہوگا اور ایک نئی سٹرنگ بنے گی جس میں دو سٹار ہوں گے آئی جب تری ہوگا تو دو سٹار تیسے سٹار کے ساتھ مل کے تین سٹار بن جائیں گے اور اس طرح سے یہ سٹرنگ جو ہے یہ آپ کی پاپولیٹ ہوتی جا رہی ہے اور ایڈ دا اینڈ جو ہے وہ آپ کو پانچ سٹار ملتے ہیں جب لوب ٹرمنیٹ ہو جاتا ہے یہ ایک اور ورکنگ ہے جس میں ہم نے سٹار کو اندر ڈال لیا ہے لوب کے پرنٹنگ کو لوب کے اندر ڈال دیا ہے اور سٹار ادھیکا ٹو سٹار پلس جو ہے وہ کنکٹینٹ کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ پرنٹ بھی کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح سے ورکنگ ہے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹار کو پرنٹ بھی کر رہے ہیں تو صرف وہ ایک پیٹرن جو ہے وہ آپ کے سامنے پرنٹ ہو رہا ہے اچھا اسی طرح اسٹرنگ کے ساتھ سٹاریک کا اپریٹر بھی کام کرتا ہے اگر آپ جو ہے وہ ایک سٹرنگ کو ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کرنا چاہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ ایک زیمپل ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ایک زیمپل ہے کہ ریپیٹر سٹرنگ کیا ہے ہیلو سٹرنگ ملٹیپلائی بھی تری تو ریڈنگ سٹرنگ میں ہیلو پڑا ہوا تو ہیلو تین دفعہ آ گیا ہیلو 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 تو اس طرح سے آپ ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ سٹرنگ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہیکر رہے ہیں ان کا کانٹیس تھا لوپ سٹرنگ انکرٹینیشن کا جس کے اندر جو ہے وہ یہ پانچ پرابلمز تھے ان پرابلمز کو ہم ون بے ون ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ان کا سلویشن پر بات کرتے ہیں سو پہلا پرابلم بڑا آسان تھا کمبائن کاؤنٹنگ بیٹ کالن ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک سٹرنگ انکرٹینیشن کر کے بنانی ہے جس میں نمبر جو ہے وہ چینج ہوتے جا رہے ہوں گے کہاں تک ون سے لے کے جو انپوٹ کی ہے ٹھیک ہے سو بلکل اسی طرح آپ نے سلویشن میں انپوٹ لے لی ایک ایمٹی سٹرنگ لے لی آئی کو ون سے نیچلائز کر دیا اس کے بعد آپ کا لوب آ جائے گا وائد آئی اس لیس تن ایکوال این اور اس کے اندر آپ کیا کریں گے سٹرنگ کو کنکٹینیٹ کریں گے ٹھیک ہے ایس ٹی آر آئی پلاس کالنگ یہاں پہ یہ ریوائز کروا دوں کہ سٹی آر آئی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سٹرنگ کے اندر کنکٹینیشن جو ہے وہ سٹرنگ کی ہوئی ہوتی ہے تو اگر نمبر ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو سٹرنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں سٹی آر کے فنکشن یوز کر کے تو یہ سٹرنگ ہم نے کنکٹینیٹ کی اور آئی ایکوال ٹو آئی پلاس ون یہ جو ہے لوب رپیٹ ہوتا جائے گا اور سٹرنگ آپ کی جو ہے کنکٹینیٹ ہوتی جائے گی پہلے ایمپٹی ہوگی پھر اس کے اندر ون اور کالن آ جائے گا پھر ٹو اور کالن پھر ٹری اور کالن پھر پھر اور کالن پھر پھر اور کالن آخر میں جب ہم لوب سے باہر آگے پرنٹ کریں گے تو یہ آوٹ پوٹ آ جائے گی اس کو کنکٹینیٹ میں بار بار نہیں لانا کیونکہ برنا ایرو ہیڈ بھی ریپیٹ ہوتے جائیں گے تو ایرو ہیڈ کو الگ رکھیں پرنٹ کراتے ہوئے ایرو ہیڈ کو ایڈ کر دیں گے باقی جو آپ نے کنکٹینیٹشن میں وہ جو ہے ہائیپن یا ڈیش جو ہے ان کو آپ نے کنکٹینیٹ کروانے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے انپوٹ لی آئیکل ٹو وان ایمپٹی سٹرنگ لی اور ایمپٹی سٹرنگ لینے کے بعد لوب میں آئے لوب کے اندر آکے آپ نے اس کے اندر ہائیپن یا ڈیش جو ہے اس کو کنکٹینیٹ کیا اور پرنٹ کرواتے ہوئے جو سٹرنگ ہے پلس ایرو ہیڈ کنکٹینیٹ کروا دیا تو یہ فرق کیوں ہے یہ سمجھ نہیں کوشش کریں کہ ایرو ہیڈ جو ہے وہ سٹرنگ کا پارٹ کا بندہ ہے جب پرنٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے وہ سٹرنگ کا پارٹ نہیں ہے اس سے پہلے صرف لیفٹ سائیڈ والا پارٹ ہے جو کہ جو ہے وہ سٹرنگ میں کنکٹینیٹ ہوتے ہوئے بڑھتا جا رہا ہے اور جب بھی پرنٹ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو جتنا بھی آپ کا لیفٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ایرو ہیڈ کے ساتھ ملتا ہے اور پرنٹنگ ہو جاتے ہوئے ٹاسٹ 3 اگر ٹاسٹ 2 سمجھ آگیا ہے تو بلکل اسی کی طرح سمپل ہے ایرو ہیڈز کو الگ رکھیں سٹرنگ کو اسی طرح سے کنکٹینیٹ کرتے رہیں پرنٹ کراتے ہوئے پہلے لیفٹ والا ایرو ہیڈ پرنٹ کروائیں پھر اس کے بار جو ہے وہ سٹرنگ پلس رائٹ والا ایرو ہیڈ اور آئی ایکوال آئی پلس وان that's it رید ان انٹیجر اند پرنٹ ان سٹیپ سٹیر 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 آ رہے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر سپیسز آ رہی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ان کی وجہ سے سٹارز جو ہیں وہ آگے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سو ہمارے پاس جو ہے سٹار کو آگے کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ ہم اس سے پہلے سپیسز پرنٹ کروا جاتے تو وہ سپیسز جو ہیں وہ بسیکلی آپ نے کنکٹینٹ کرنی ہے تو ہر دو سٹار سے پہلے کچھ سپیسز ہے پھر دو سٹار پھر سپیسز پھر دو سٹار پھر سپیسز پھر دو سٹار اور نیو سٹیپ آگے جا رہے ہیں سپیسز بڑھتی جا رہی ہیں پہلے زیرو تھی پھر دو پھر چار وہ جو ایک سٹار سب سے اوپر ہے اس کو لوپ سے باہر پرنٹ کروا لیں کیونکہ وہ پیٹرن کو خراب کر رہے ہیں اس کو لوپ سے باہر پرنٹ کروا لیں اور اندر والے جو سٹارز ہیں کو لوب کے اندر لے لیں اور سپیسس کو کنکٹینیٹ کرواتے لیں تو وہ سٹار جو ہیں وہ جس طرح ارو آپ نے پرنٹنگ کے وقت ساتھ اٹیج کیا تھا اسی طرح یہ دو سٹار جو ہیں یہ پرنٹنگ کے وقت اٹیج کرتے ہیں سو اکتیپلی پرنٹ سٹار وہ جو پہلی لائن ہے وہ ہوگئی آئی ایکوال تو ون سٹرنگ لے لیں سپیسس والی ایمپٹی ہے وائل آئی ایس لیس لیس لن ایکوال تو ون پرنٹ سپیسس پلس سٹار تو spaces ابھی empty ہے تو کوئی space نہیں آئے گی لیکن اگلی لائن میں spaces plus equal to spaces دو spaces اس کے اندر ایک space ایک space چاہیے ایک space add کر دی i equal to i plus one جب ڈوب دوبارہ چلے گا تو اب space کے اندر ایک space ہوگی اور پھر دو سٹار پھر اگلی دفع space کے اندر دو spaces ہوں گی اور پھر دو سٹار تو اس طرح دیئے فیکٹرن پرنٹ ہو جائے گا task 5 جو ہے وہ تھوڑا سا difficult ہے اس کو میں explain کرتا ہوں read an integer and and print hollow triangle of size and for example triangle of size will be this اب اس میں جس طرح سے پچھلا task تھا اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلی اور آخری لائن کو لوب سے الگ کر لیں پہلی لائن لوب سے باہر آخری لائن لوب کے بعد سرمیان والی جو لائنیں ہیں ان کو لوب میں رکھنا ہے اس میں کیا ہے print آپ نے left side پہ ایک سٹار پھر کچھ spaces اور right side پہ ایک سٹار وہ spaces بڑھ رہی ہیں پلکل پچھلے سوال کی طرح سپیسز بڑھ رہی ہیں تو آپ اسی طرح سے spaces بڑھاتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں یا spaces کے لیے آپ steric کا operator بھی use کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا solution inputly print star وہ پہلا star الگ پرنٹ کیا i equal to one spaces کی stringly اور لوب میں آگے اب یہ آپ نے n rows ہے اور پہلی رو باہر ہے آخری رو جو ہے وہ بھی باہر ہے اور درمیان میں کتنی روز بچ جاتی ہیں n minus two rows اس کے لیے لوب چلایا print star space star print star space star space کو بڑھایا i میں increment کیا اگلی دہہ جب بڑھ جائیں گے تو spaces بڑھ چکی ہوں گی تو وہ تیسری لائن جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پھر star پھر space پھر star چوتھی لائن میں پھر star پھر space لیکن spaces بڑھتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے لوب جب terminate ہوگا تو باہر آکے steric جو ہیں ان کو n سے multiply کر دیں گے کیونکہ آخری روح میں اتنے ہی star ہیں جتنی آپ کی input ہے تو اس کو n سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس pattern complete ہو جائے ٹھیک ہے so that's it for today یہ solutions تھے امید تو ہے کہ آپ نے یہ programs پہلے سے ہی کر لیا ہوں گے لیکن اگر نہیں کیے تو ان کو جا کے کریں اور اگر آپ نے کسی اور طریقے سے کیے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ میرا بتایا ہوا طریقہ ہے ٹھیک ہے میں prefer کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ چلیں یا آنے والے problems میں آپ کو help out کرے گا اگر کوئی اور طریقے سے آپ نے کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ بہتر approach نہ ہو ٹھیک ہے ہو بھی سکتا ہے کہ وہ میرے سے بھی اچھے approach ہو لیکن وہ پھر discuss کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کوئی way out کریں گے فیلالے مارے پاس discussion کا فورم نہیں ہے تو آپ کا جو solution ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو میرا solution ہے میں prefer کروں گا کہ آپ اس سے بھی کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ